اسلام علیکم ناشتہ واشتہ کر کے ہم لوگا ابھی دوپہر کا تقریباً ون تھٹی ہو رہے ہیں ڈیڑھ بجرہ اور ہم نے جانا ہے آج بازار اور بازار سے ہم نے چھوٹی موٹی سی شاپنگ کرنی ہے میں نے جو آپ کو کپڑے دکھایا تھے اس کے ساتھ کی کچھ میں نے جو ریلز ہیں وہ لینی ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ پھر اچھی نہیں ملتی نا یہاں سے اندر سے میں بھی کلرز نہ ملیں تو اس وجہ سے ہم نے جانا ہے باہر اور باہر سے کچھ لینی ہے گروسری گروسری میں کیا ہے پیاز ہیں ٹیمارٹر ہیں اور ایسی کچھ چیزیں تو میرا جو کھانا ہے نا وہ ابھی تک پینڈنگ بڑا ہوا ہے تو وہ میں نے بنانا ہے تو جناب چلتے ہیں تھوڑی دیر میں تو ابھی میں نے ایک اور جو ٹوپیس ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے علماری کھولی تو اس کے ساتھ کی بھی ریل لانی تھی میں نے اس کو شرنگ نہیں کیا کل باقی کے جو دو سوٹ تھے نا ان کو میں نے کر دیا شرنگ تو ابھی جو جو میں نے نکالا ہے علماری میں سے وہ دکھاتی ہوں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں جس کے ساتھ کی ریل لانی ہے یہ ہے جی ٹوپیس کھارڈی کا جو کہ میں نے یہ بھی لاسٹ ہیئر لیا تھا یہ میں نے لیا تھا فیصل آباد سے تو یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا ایک تو اس کا کپڑا تھوڑا موٹا تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا ہمیں یہاں آنا پڑے کا جاکواباد تو اس وجہ سے تو کیونکہ یہاں پر سردی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہوتی ہے ابھی رات بھی ہم واک کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے تو نیچے کافی تھنڈ تھی تو ہم نے اپر پہنے تھے تو پھر آرام سے واک ہو گئی تھی یعنی کہ ابھی جس طرح ہے تو جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے تو تھنڈور ہوتی جائے گی تو کھول کے دکھاتی ہیں اس کو آپ کو یہاں سے زپ کھول لی بھی ہے میں نے جی تو اچھا اس کا جو شیٹ ہے نا مجھے کافی اچھا پرنٹ لگا تھا تو ابھی تک میں نے بھی اس کو اوپن پراپر کر کے نہیں دیکھا ہے جسٹ میں نے جو پک ہے وہ ہی دیکھئے لیکن اس کا جو کپڑا تھا نا وہ مجھے کچھ اچھا لگا تھا کہ یہ تھوڑا گف تھا نا تو اس وجہ سے تو جی اس کو مجھے کافی پیارا لگا تھا میں کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا فرنٹ اور یہ ہے اس کا بارڈر پیارا سا اور جی یہ ہے اس کی بیک جو کہ یہاں اوپر سے شروع ہاتی ہے یہ اس کی بیک ہے کمر کا سارا ڈیزائن اور نیچے آتے جائیں تو یہ ہے اس کا یہ سارا یہاں تک اس کا ہے بارڈر ٹھیک ہے نا یہ اس کا بارڈر ہے اور یہ ہے جی اس کے سلیوز اور یہ ہے سلیوز کا بارڈر صحیح ہے جیسے یہ اس کا ڈیزائن سارا کا سارا اس شرٹ میں نظر آ رہا ہے بارڈر ہے گلہ ہے اور بازو ہے اور جیسے یہ بیک میں آپ کو موٹیو نظر آ رہا ہے اور پھر یہ نیچے کا بارڈر ہے اور پلین اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ والا بہت اچھا کپڑا مزیدار مزیدار یہ ہے جی پولی بیسکوس اور جی ایک یہ ہے اور یہ میں نے لاسٹ یعنی کہ اس کو پورا سال ہو گیا لاسٹ اکتوبر میں ابھی نیو رائیول آئے ہی تھے تو میں نے یہ سترنگی کا خریدہ تھا اور بیچارے کی ابھی تک جونسی ہے نا باری نہیں آئی سلنے کی لاسٹ یئر میں نے اس کو شرنگ کیا لیکن وہ اس طرح بھی کیا لیکن اس کے باری نہیں آ پائی اور یہ آل اوور شرٹ ہے بلکل ایسے ہی میری خیال میں اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے تو یہ جو پیزلی ہے نا پیزلی والے ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے اور امی جان کو بھی پسند تھے امی جان کو پسند تھے اس لئے میری پسند بھی بن گئے تو مجھے بھی پسند ہے اس طرح یہ آل اوور ہے اس میں کوئی بارڈر نہیں ہے اور یہ ہے اس کی سمپل سی لائٹ سکائی بلکل لائٹ سا ہے اچھی ہے تو دھل گیا تو آوائٹی ہو جائے گا تو یہ ہے جی اس کی ٹراؤزر اس کی شلوار جو بھی بنانا چاہیں تو یہ تھری پیس میں نے لیا تھا تو اب اس کی بھی میں ریل لے ہوں گے بلو میرے پاس پڑی ہے ریل اور جی بلو پڑی بھی ہے تو یہ میں اس کے ساتھ یہ بائٹ چلے ہوں گی ہماری بائک نائیا نائیا کر کیا یہ ہے پہچانی نہیں جا رہی ہے میں کہہ رہی ہے یہ کالی کالی کیسے ہوگی ہے پانی گر رہا ہے وہ یا کیا آئل گر رہا ہے پانی اس کے اندر ہوں ٹھیک ٹھیک ہم مارکیٹ جا رہے ہیں ہمارکیٹ جا رہے ہیں ہمارکیٹ جا رہے ہیں ماشااللہ یہ دیکھیں جی گاؤں جیک باباد کے گاؤں ہم جارے ہیں مزار یہ پانی سے بھرے ہوئے تھے سلاب کیوں کیا آیا تھا اب یہ بہت زیادہ خوش پہ ہیں وہ خجور کے درخت سامنے دیکھیں سڑک پہ پیچھ سبزی لے لو کے شام کے نظارے دیکھ دوک کے جارے آلو لینے کے لئے آلو نہیں مل رہے لال آلو نہیں مل رہا میں شام کا سوہانا سا موسم لالی ہے آسمان پہ کتنا خوش شرط لگتا ہے نظارہ چیک کریں ہمیں موسم ہمیں موسم ہمیں گھر پہنچ کے اور ابھی دودھ چھت گرم کرنا دودھ بھی لیا ہے اور باقی پھل سبزیں اسلام علیکم لکی لکی اتنے بیار ہیں ہم نے بزار سے آکے تو ابھی ہم نے کہا کہ کچھ پیٹ پوجا پہلے اور پھر کوئی کام دو جہا اور انڈا بنا لیا ہے میں نے یہاں پہ فرائی کیا ہے اپنے لیے یہ لکھی ہے فرائیڈ انڈا مجھے پڑا پسند ہے اے تو کیے کر رہے ہیں اے نیچے لگا ہوا ہے اپنے کام پہ دیکھو زرا کوئی حال ہے اس کا نو لکی نو اچھا جی یہاں پہ کنا لیا ہے انڈا سردیوں کی سوگاہت آگیا ہے انڈا بھی بنا لیا ہے اور یہ اب میں کرنے لگی لکی کام یہ لکی لکی تھی شیطانیا نہیں تو اور اور توا رکھتے ہیں اور گناتے ہیں جناب روٹی اور یہ دیکھیں جناب سوڑے سوڑے چھکو چھکو یعنی ادھران کے چھکو اور جوس بھی نکل گیا ہے یہ پکے میں مطلب میٹھے ہیں پھولی پھولی اور یہ ادھران سردیوں کی پہلی سوگاہت آگیا پہلی آج ہمارے گر آئی ہے مونپلی دو قسم کی ہے یہ ہم نے مکس کر دیا اور اس کے ساتھ ادھران نے کھانی ہے بریانی اور میں نے کھانی ہے روٹی جو کہ آٹا آ چک ہے تو صبح پھر سے میں بناوں گی کیونکہ مولی پڑی خراب نہیں کرنی تو ہم بنائیں گی مزی کی بات بتاتی ہے آپ کو مزی کی بات یہ دیر سے گھر سے نکلے تھے تو دیر سے یہ آنا ہوا یا تو صبح صبح جاتے شاپنگ کر کے آ جاتے تو کیا ہوا کہ ہماری جو کڑی ہے نا یہ شکار کر رہا ہے اب بتا ہماری جو کڑی ہے نا وہ ہوگی پینڈنگ اور پھر کل تو کل کل اتنی لیٹ یہ کڑی ہوئی ہے نا ہر روز کل 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 تو انشاءاللہ یہ کل بن جائے گی یا لکھے لکھے یہ ماشاءاللہ سے بڑے بڑے نظر آئے تو ہم نے موکہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور یہ گندھاری انار یہ دو چھوٹے چھوٹے مالٹے ہم نے لئے ہیں شکرگندی کے ساتھ اور یہ لکھی یہاں پر اپنی مستیوں میں مشکول اور میں یہاں پر اپنی روٹی پکانے میں مشغول مکھن نکال لیا روٹی ہوگی تیار ہاں جی بس روٹی آرے لگی ہاں لکرے لگی ہاں تے ہو جائے گی تو پھر وہ مکھڑ دکھاؤ لے سپیشل جناب دودھ لائے ملائی سے اوپر سے کرنے جانتا ہے نہیں جو کہ ہمیں مکھن اور گھیشی بنا کے دیں اور ساکھ کو بھی ہمیں کے بہت ملس کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ نے ساگی خالص دودھ کی دودھ پتی بننے لگی ہے ہاں دودھ پتی بننے لگی اس میں میں نے ٹی بیٹس ٹال لی ہے تو روٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی گندم کی مشبودار مسہدار روٹی گندم کی ماشاءاللہ یہ تیار ہے اس پہ لگاؤں گی جی مکھن ہاں 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 کیا زائقہ ہے مکھن کا مزئی آ جانا جناب موں میں پانی میرے پہلے آ رہا ہے اندازہ لگا لیں ہاں تیار نا تیار نا لکھتے ساڑی نا جوے لیں اچھا جی یہ دیکھیں مکھن اب میں ڈال رہی ہے مکھن تو مٹاپا پہلے ہے مجھے لیکن نا بتے کیا بہت مزئی کی رکھتی ہے روٹی نا آہا آہا اب آپ نے کھانی ہے نا تو چائے کے ساتھ مکھل لگا کے اوپر بھی شک سیمپل کھا لیں نا کائٹ کیا ہے اپنے بھی گڈے نکالنے کے رہے اچھا اس کا بھی لاغ بھی بنائیں گے گڈے اڑھائیں گے پھر اڑھانے جائیں گے نا بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں آ رہی اس میں کیمرے کی شیپ کیا ہے پھر جناب اس کو پیارے سے ہاتھوں کے ساتھ اور بڑی ہی پیار سے ایسے کریں اور یہاں رکھیں اور اپنے انڈے کے ساتھ پھر چائے بنا کے یہ دیکھیں یہاں پھر ٹی پیار سے میں نے ڈال لیا ہے کہ میں نے دہی جمعہی ہے تو دہی کے لیے میں نے دودھ نکال لیا ہے یہ دکھا ہوں یہاں دکھا ہوں یہاں دکھا ہوں جو کہ ابھی گرم ہے دھوہ نکل رہا ہے بیچ میں سے تھوڑا چا نیم ہو جائے گا پھر میں اس کو کھٹا لگا دوں گی تو کڑی بنانے میں نے کہا انکریز کر لیں اپنی زیادہ کر لیں چیزوں کو تو کم ہی نہ ہوگی اس چیز کی تو دہی جمع ہوں گی جی تو ابھی یہاں مزیدار سی اور خوبصورت سی چائے جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میری جو روٹی چوپڑی ہوئی مکن سے اور اس کے ساتھ ہے فرائے انڈا آہاں جی کیا بات ہے مزا ہی آ جانا ہے اور یہاں پر میں ماشاءاللہ دودھ بوائل کر رہی ہوں ہاں پر ادنان گرم کر رہے ہیں بریانی میں یہاں کوئی کام کر رہا ہے اچھا لکی نے ہمارے لیے دانیں نکال کے رکھ دیں گے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہتا ہے یہ میں نکال نکال کے اس سے مٹر چھلوالو سورج مکھی کے بھیج آس آس دکھا لے گادران کھاؤں لکی کھاؤں میرا چھونا چھواری باتیں چھونتا ہے دیکھتے ہیں جو بچہ لگتا ہے کہ میری ویڈیو بندی ہے جان دیکھتے ہیں موسیقا